آغاز ہوگا ہم خبر کے ساتھ کے پی اسیملی تحلیل گورنر خیبر پختونخواہ حاجی غلام علی نے اسیملی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیئے وزیرالہ محمود خان کو نگران وزیرالہ کے تقرر تک کام کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی وزیرالہ اور آپوزیشن لیڈر نگران سیٹ اپ کے لیے ناموں کا تعین کریں گے کے پی اسیملی تحلیل گورنر خیبر پختونخواہ حاجی غلام نے دستخط کر دیئے وزیرالہ محمود خان کو نگران وزیرالہ کے تقرر تک کام کرنے کی ہدایت کر دی گئی قیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل گورنر کے پی حاجی غلام علی نے سمری پر دستخط کر دیئے گورنر حاجی غلام علی نے نگران وزیرالہ کے تقرر تک محمود خان کو کام کرنے کی ہدایت کی ہے جبکہ وزیرالہ محمود خان اور آپوزشن لیڈر اکرم خان دررانی کو نگران وزیرالہ کے حوالے سے مشاورت اور اتفاق رائے کے لیے بھی کہا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس سلسلے میں گورنر اور ان کا دفتر سہولت کے لیے دستیاب ہے وزیراعلا محمود خان نے گزشتہ شب اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق اسمبلی گورنر کو ارسال کی تھی وزیراعلا اور اپوزیشن لیڈر بیس جنوری تک نگران وزیراعلا کے نام پر اتفاق کریں گے اتفاق نہ ہونے کی صورت میں سپیکر مشتاقنی تحلیل شدہ اسمبلی سے حکومت اور اپوزیشن کے تین تین عراقین پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی قائم کریں گے جو دو روز میں چار ناموں پر گوھر کرتے ہوئے اتفاق رائے کی کوشش کرے گی ایسا نہ ہونے کی صورت میں چار نام الیکشن کمیشن کو ارسال کیے جائیں گے اور الیکشن کمیشن اپنے طور پر نگران وزیراعلا کا تقرر کرے گا جو حتمی ہوگا کی پی اسمبلی تحلیل گورنر کی پی حاجی غلام علی نے اسمبلی تحلیل کر دی شاہد حمید ہمارے ساتھ موجود ہے مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں شاہد بتائیے گا بلاخر ساری افوائیں دم توڑ گئیں جی بلکل آپ تھی کہہ رہے ہیں یہ اسمبلی موف کی گئی وزیراعلا کی طرف سے اور رات دس بجی گورنر ہاؤس کو موصول ہوئی اور انکان یہ ظاہر کیا جارہا تھا یہاں بھی گورنر جو ہیں وہ دس خط نہیں کریں گے اور سالین سینٹوں کا انجازار کیا جائے گا اور تاکہ پورے ہوتے ہی خود اسمبلی تحلیل ہو جائے لیکن گورنر صاحب نے کل رات گئے مشاورت کی قانونی ٹیم کے ساتھ اور آج شب انہوں نے اسمبلی پر دس خط کر دی جس کے ساتھ یہ شبائی اسمبلی اور کابینا تحلیل ہو گئے ہیں الوطہ انہوں نے وزیراعلا محمود خان کو یہ دائت کی ہے کہ وہ نگران وزیراعلا کے عوضہ سمالنے تک ڈے ٹو ڈے اپیر جہیں وہ چلاتے رہیں ساتھ ہی انہوں نے وزیراعلا اور اپوزیشن لیلوں کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ نگران وزیراعلا کے سلسلے میں آپس میں مشاورت کریں تین دن ہیں ہم کے پاس آج اٹھارہ سے یہ دن کاؤنٹ کیا جائیں گے اٹھارہ انیس اور بیس تاریخ اور ان تین دنوں میں اگر وزیراعلا اور اپوزیشن لیلوں کے درمیان مشاورت کہ ذریعے ایک خاکرہ یہ نہ بن سکا تو اس کے بعد یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف چلے جائے گا اور پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس میں ڈیزیزن لے سکے ہیں اور اگر پارلیمانی کمیٹی بھی یہ ڈیسائد نہ کر سکی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن اسخد جو نام ان کے پاس آئیں گے چار سے پانچ نام وہ ان ناموں میں سے اچھا شاہد ناموں میں سے کون کون سے افراد شامل ہیں دونوں جماعتوں کی جانب سے متفقہ طور پر کن رہنماؤں کے نام دیا جا سکتے ہیں ابھی ابھی چونکہ نام کھل کے ایک سامنے نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دو جسٹ حیبان ہیں رکائد ان کے نام اس میں شامل ہیں ایک تو جسٹس میاں محمد اجمل کا نام ہے جو پارٹی بلی گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا اور ایک جسٹس رکائد دوست محمد خان اپوزیشن کی طرف سے یہ دو نام ہمیں معلوم ہوئے ہیں بہت شکریہ شاہد آپ کا تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے